اسی ویچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے کہ ہیں کہ اس پورے مسئلے کو لے کر جاچ برطال تیز کو چکی کہے سورت پولس کمیشنر کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ مولوی سے پوچھتاچ کی جا رکھی کہے اور نہ صرف پوچھتاچ کو رکھی کہے بلکہ سینٹرل ایجنسیوں کو بھی اب ساتھ لیا جا رہا کہے سوہیل کے موبائل سے اہم ثبوت پر لے کہیں جو جانکاری ہے وہ بتائی جا رکھی کہے چار لوگوں کو مارنے کا اس میں ذکر ہے یہ کمیشنر نے کہا کہے پاک ہینڈلر کے سمپرک میں سوہیل تھا اس بات کا بھی خلاصہ ہوا کہے ہینڈلر سے ہتھیار سوہیل مانگ رہا تھا اور جلدی کی اسے ہتھیار مہیا کرانے کی بات بھی کہی جا رکھی تھی ان کے ٹارگیٹ پر نپر شرمہ ٹی راجہ جیسے بڑے ہندو بادینے تاتے ایک ارسٹ کی ہے ایک کوئی مولوی ہے ان کا نام محمد سوہیل ہے یہ کیا ہے کسہ اور یہ کیوں آپ نے ارسٹ کی ہے یہ مولوی سوہیل ابو بکر صورت جلے میں کامیت تحسیل آتی ہے وہاں کے رہنے والے ہیں یہ بسکلی ایک یہاں پہ جو دھاگا کمپنی ہے ٹسٹائل سے ریلیٹیٹ کمپنی ہے یہ چھوٹی موٹی ساجش نہیں لگتی ہے اس میں تو بڑے لوگ لگتے ہیں پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے اس آئی ہو ہو سکتا ہے داود ابراہیم ہو تو آپ کس طرح سے اس کے پیچھے جائیں گے ابھی ہمیں جو بیک سینٹرل ایجنسیز ہیں ان کی بھی ہم لوگ لے رہے ہیں اور ان کو بھی شیئر کر رہے ہیں اس کے مدد کرنے کے لیے جی جو نمبر ہمیں پاکستان اور نیپال کے ملے وہ کس کے نمبر سے اس کے لیے کر رہے ہیں دوسرا یہ سورت کا دو لوگوں نے کم لے اس تیواری کے مرڈر جا کے سورت سے کیا تھا ملکل تو یہ کافی سیرسلی ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جیتنا ریڈیکلائز ہائیلی ریڈیکلائز اور جو بھی کنٹینٹس میں لے ہیں اس میں دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کافی ہے ریڈیکلائزد ہے تو نپو شرماتھی راجہ کی ہتیا کی سازش رچ رہا تھا یہاں روپی محمد سوہیل جس کو کی پلال سورت کی قرائم برانچ فیم میں گرفتار کر لیا ہے دیش کا محول بگاڑنے کی پوری کوشش تھی اور اس لسٹ میں کئی اور نیتا بھی شامل تھے جن کی ہتیا کی سازش رچ ہی جاری تھی دیکھیں اسے سے جوڑی خاص رپورٹ ناپاکتار مولفی گرفتار کوٹ کوٹ کر بھری ہے کٹر تھا کافی اوبجیکٹس نے بھول جو چیٹنگ کے ساتھ ساتھ بغیر ڈاکومنٹس یا اسی فوٹو گرافز ملی ہے نشانے پر تھے ہندو نیتا پولس شکنجے میں خڑے اس مولوی کے سچائے جوانا آپ دنگ رہ جائیں گے گجرات کے صورت سے شکنجے میں آئے اس مولوی کے منصوبیں بے خد کی خطرناک تھے اور ساجش کے تار پاکستان سے جڑے ہوئے تھے یہ مولانا دیش کے بڑے ہندو نیتاؤں کی خطیا کی ساجش رچ رہا تھا مولوی سخیر جب صورت کرائم برانچ کے خراست میں ہیں ایک خوفیہ جانکاری کے بعد پولس مولوی سخیل تک پہنچی اس کا فون چیک کیا تو پولس پہ حیران رہ گئی پولس نے مولوی کو خراست ملیا پوچھتاج کی موبائل فون کھنگا لے تو کچھ ایسی چیٹنگ اور کال ڈیٹیلز ملی جو حیران کر دینے والی تھی چوک بجار ایریا ہے سورس سٹی میں وہاں سے اس کو پکڑا جو ڈیٹین کیا ہے اس کے بعد ترنت اس کے موبائل ہوگا سب چیک کیا گیا تو اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں موبائل سے جس کے اندر یہ پاکستان کے کچھ لوگوں کے ساتھ نیپال کے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کنٹینیوسلی چیٹنگ کرتا تھا اور سوسل میڈیا کے الگ الگ ایپ کے دورہ یہ باتیں کرتا تھا اس کے بعد بھی دیکھا کہ ہم موبائل میں تو اسے کافی آپجیکسنیبل جو چیٹنگ کے ساتھ ساتھ بغیر ڈاکومنٹس یا اسی فوٹوگرافز ملی ہیں جو کہ یہ دھارمک بھونوں کے بہت زیادہ یہ آہد کرتی ہیں مولانا کی کال ڈیٹیل میں بھی دھمکی دینے کی چیٹ ملی گئے آروپی پکڑے جانے سے بچنے کے لکے اپنے ٹارگیٹ کو الگ نام سے بلاتے تھے پولیس نے بتایا فون چیٹنگ اور پوچھتاج کے مطابق مولوی سوگیل دیش کے شیرش ہندو نیتاؤں کی خطیا کی یوچنا بنا رہا تھا نشانے پٹی راجہ اور نپر شرما جیسے نیتا تھے ایک اپدیس رانہ کے علاوہ جتنے بھی ایسے ہندو وادی جو لیڈر سے یا جو کوئی ایسے مانباؤ ہیں جن کے سپیچز میں کبھی اس طرح کے چیزیں آئی ہیں جس میں خاص کر کے نپر شرما اور ہیدرافاد کے ہندو وادی لیڈر راجہ سنگھ جی ان کا بھی اس نے پورا جکر ہے کہ ان کا بھی ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ابھی نبی کی شان میں جو گستاکی کرنے والے ہیں ان کو ہم کو نہیں چھوڑنا ہے اس طرح کر کے ایک ٹائٹل بنایا تھا اس کے اندر یہ سب پورا چیٹنگ کرتے تھے پولس سمیلی جانکاری کے مطابق آروپی کے گروپ میں سوشل میڈیا کے ذرگے پاکستان نیپار انڈونیشیا ویتنام کجاکستان کے لوگ جڑے ہوئے یا کہ نہیں پولس چہیٹ خنگالنے کے بعد یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ آروپی کو پاکستان کے ہینڈلر نے بھروسہ دیا تھا کہ وہ جلد سے جلد مول بھی تک ہاتھیار پہنچا دیں گے یہ چھوٹی موٹی ساجش نہیں لگتی ہے اس میں تو بڑے لوگ لگتے ہیں پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے آئی ایس آئی ہو ہو سکتا ہے داود ابراہیم ہو تو آپ کس طرح سے اس کے پیچھے جائیں گے نیدی ہمیں جو بھی سینٹرل ایجنسیز ہیں ان کی بھی ہم لوگ ہیلپ لے رہے ہیں اور ان کو بھی شیئر کر رہے ہیں اس کے مدد کرنے کے لیے جی جو نمبر ہمیں پاکستان اور نیپال کے ملے کس کے نمبر سے اس کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ سورت کا دو لوگوں نے کملے اس تیواری کے مرڈر جا کے سورت سے کیا تھا ملکل تو ایک کافی سیریسٹلی ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جیتنا ریڈیکلائز ہائیلی ریڈیکلائز اور جو بھی کنٹینٹس ملے ہیں اس میں دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کافی ریڈیکلائز ہے پولیس اب مولوی کے بارے میں پوری جانکاری جھٹا رکی لیکن شروعاتی جانچ میں سامنی آیا کہ کیا روپی مولوی مدرسے میں پڑھاتا ہے ساتھ کے مسلم بچوں کو نیجی ٹیوشن بھی دیتا ہے پولیس کو شک ہے کہ آروپی چناف کے پہلے کتیا کی ساجش رچگر دیش میں ماحول خراب کرنا چاہتا تھا جس کی پلاننگ سیمہ پار سے چڑھ رکھی تھی بیورو ریپورٹ ریپبلک پھارا اور اب بات کرتے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی کے آیدھیا دوری کی تو رام للا کے پران پرتشتہ کے بعد پردھان منطری نریندر موڈی کا حصہ آیدھیا پہنچ رکھیں گے جہاں وہ رام للا کے درشن کرنے کے بعد ایک بھوی روڈ شو میں بھی شامل گونے والے ہیں آپ کو بتا دیں یہ روڈ شو درشن کے بعد کو گا اور اس روڈ شو کے جرئے چونہ آپ پرچار پردھان منطری نریندر موڈی کرتے نظر آنے والے ہیں پران پرتشتہ کے بعد پہلی مرتبہ پردھان منطری نریندر موڈی آود پہنچ رکھیں گے اور رام للا کے درشن بھی پردھان منطری کریں گے تو آیدھیا میں 22 جنوری کو ہوئے پران پرتشتہ کے بھوی سامار ہو کے بعد آج پی ایم کا پہلی بار آیدھیا دورہ ہے تو دیکھیں اور دوسری طرف آیدھیا میں چناؤ بھی ہونے والے ہیں جہاں بی جے پی کے اور سے للو سنگھ کو پرتیاشی بنائے گیا ہے وہی سپا کے اور سے اب دیش پرسات تو وہی بی ایس پی کے اور سے سچیدہ نند پانڈے کو پرتیاشی بنائے گیا ہے یہاں پر جو سنگرام ہے آگے دیکھنا ہوگا کیونکہ 20 مئی کو یہاں پر مطدان ہونا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے آج پی ایم نریندر موڈی یہاں پر درشن پوجن تو کریں گے ساتھی ساتھ ایک میگا روڈ سو چار ویدان سباک چیترو کو ساتھی ہوئے کرنے والے ہیں پی ایم نگری کی سڑکیں اور گلیاں بی جے پی کے جھنڈوں سے پٹ گئی ہیں لاتا منگیش کا چوک پر پی ایم موڈی کے کٹ آؤٹ لگائے گئے ہیں اور یہی نہیں چپے چپے پر سرکشا کے پکتہ انتظام بھی کیے گئے ہیں بھاری سنگھیا میں کلس کے جوان تینات کیے گئے ہیں پردان منطری بننے کے بعد نریندر موڈی کا آئیودیا میں یہ پہلا راجنیتک روڈ شو ہوگا وہ آئیودیا میں روڈ شو کرنے والے پہلے پی ایم ہی ہوں گے پی ایم موڈی سب سے پہلے رام جن بھومی پہنچیں گے اس کے بعد رام للا کا درشن پو جن کریں گے درشن پو جن کے بعد سگریب کلا رام جن بھومی پت سے روڈ شو کی شروعات کریں گے یہ روڈ شو لتا چوک پر ختم ہوگا پی ایم گائی گنڈے کا روڈ شو تیسرے چرنے کے چناب سے دو دن پہلے ہو رہا ہے اس سے پی ایم عوض کی نو سیچوں کو ساتھیں گے تو رام مندر پرانگ پتشتھا کے بعد سی ویسا تو پی ایم نرین موڈی دوسری بار آئی اوڈھیا جا رہے ہیں لیکن لوگ سب سے چناب کے بیچ پہلی بار جب آئی اوڈھیا آ رہے ہیں تو لوگوں میں خاصا اتصال دیکھا جا رہے ہیں آخر لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرا ستاسی سال کامر ہو گیا لیکن ستاسی سال کے عمر میں کوئی مکہ منتری آیا ہے نہیں آیا آج بھاگ گیا ہے یودھا کی رام جی آئے پتھان منتری بھی آتے ہیں راجبال بھی آتے ہیں راجپتی بھی آتے ہیں ساری ہستیاں دیر بیدیس کی ہمارے یودھا میں آ رہی ہیں اس کے لئے بھگوان کو دھنیباد ہے موڈی جی کو دھنیباد ہے بہت پوری رام مائی ہے پوری خوشی اتصحہ منا ہوا ہے پوری گیٹ رام لالا کا سجا ہوا ہے پوری آیودھا سجا ہوا ہے پھولوں سے اور جگہ جگہ پر ان کے جو ہے آرتی بھی ہوگا جگہ جگہ پر گھڑی گھنٹ بجیں گے ان کے سواغت کے لئے پورے پانچو بیدان سوا کے آیودھا جلے کے سبھی بیدان سوا کے کارکرتہ بھی سواغت کریں گے سانت مانت بھی سواغت کریں گے رام بھگت لوگ بھی سواغت کریں گے پراغ پتریشتہ سباسیر بات دیا جائے گا کہ رام للا کے کرپا بنی رہے اور ان کے جو جسو دیش سے یہاں آئے ہیں وہ دیش پورتی ہو اور ساتھ ساتھ ان کے جو روڈ سو کریں گے وہ بھی جسو دیش سے کر رہے ہیں اس کی پورتی ہو تو لوگ سبحہ چوناف پرچار میں پردھان منتری نریندر موڈی دھڑا دھڑ ریلیاں اور جن سبحاؤں کے ساتھ روڈ شو کر رکھیں گے ہیں آج پی اموڈی آئیوڈیا جو رکھیں ہیں جہاں رام للا کے درشن کا راشی رواد لیں گے اس کے بعد آئیوڈیا میں بھووی روڈ شو میں شابل کھوں گے دیکھیں ریپورٹ جے شری رام چار سو والا پردام آوڈ میشن ایٹریک ویجن سوپر سنڈی آئیوڈیا میں روڈ شو بلکل جیدیں گے چار سو پار سیٹ کو آدھار بنا ٹارگٹ چار سو پار کا ہے ایسے میں یوپی کے کانپور میں پارچی کے لیے محول بنانے کے بعد موڈی کا آج آئیوڈیا دورہ ہے شتابدیوں کے بعد آئیوڈیا میں رام جنمتصو کا وہ الوقت اکترشی سب کے سامنے ہے جس کا کروڑوں رام بھکتوں کو انتظار تھا رام نومی کے سپاون پرو پر رام للا کا سوریہ تلک ہوا جس کا پانچ سو سالوں سے ہر ہندوستانی کو انتظار تھا موڈی جی کے لیے سجاوٹ ہو رہی ہے یہاں پر موڈی جی آئیں گے اور اسی لیے سجاوٹ ہو رہی ہے ان کے آنے کے لیے ہم لوگ پھول سجاوٹ کر رہے ہیں اور سواغت کے لیے اور گیرہ نمبر گیر سے ہی جائیں گے مندر آج موڈی کا دورہ بھلے ہی چنانوی ہے لیکن لوگوں میں گجب کا اوتصہ ہے ائرپورٹس آئی ادھیا تک ہائیوے کی بیریکیچنگ کی گئی ہے گربہ سی پوائنٹ پر جنتہ اور سادھو سندھ پی ایم کا سواگت کریں رام نگری میں پی ایم موڈی روڈ شو کریں گے اس کے لیے بقائدہ رفت تیار ہو چکا ہے جو لکھنوں سے آئیودھیا پہنچ گیا ہے سوپر سنڈے میں پی ایم موڈی کے چنانو پر چار کی بات کریں تو پی ایم پونے تین بجے اٹاوہ پہنچے گے جنتہ کو سمبودھت کریں گے غریب پانچ بجے دھور ہرا جائیں گے یہاں پر بھی جنتہ کے بیچ ہوں گے شام کو سات بجے آئیودھیا کے رام مندر میں درشن کریں گے اور سوا سات بجے آئیودھیا میں روڈ شو کریں گے وقت چناوی ہے اور پی ایم موڈی اپنے مشن چار سو پار پر ہے تو گیند جنتہ کے پالے میں ہے کس کے وعدو دعووں میں کتنا دم ہے اور کس کی نیت پر جنتہ کو بھروسہ ہے سب کچھ چار جون کو ساف ہو جائے گا پیورو ریپورٹ ریپابلک بھارا اور ادھر اب بات کرتے ہیں آگ لکھنے کی گٹناوں کے بارے میں کیونکہ یوپی کے گازی آباد میں بھی ایسی ہی گٹنا سامنے آئی ہے جہاں ایک رسٹروں میں بھی شہن آگ لگئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پوری طرح سے بیک آب ہوتی چلے گی دیکھیں ایک منٹ میں پوری خبر یوپی کے گازی آباد سے دل دہلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں ایک رسٹرینٹ میں بھی شہن آگ لگئی یاگ اتنی بھائنکر تھی کہ رسٹرینٹ کی آگ کی اونچی اونچی لپٹوں کے ساتھ کالے دھوے کا خوبار اٹھتا دکھائی تھیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو گھیر لیا یہی نہیں وہاں دوردار تھماکے بھی ہوتے نظر آئے اس گٹنا سے آس پاس اس کے لوگ دہشت میں آ گئے کیونکہ آگ دھیرے دھیرے پورے رسٹرینٹ میں پھیل گئی گٹنا کے جانکاری ملنے کے بعد پائر برگیٹ کے ٹیم موقع پر بھوٹی جس کے بعد آگ بجھانے کا کام شروع کیا گیا لیکن رسٹرینٹ میں لگی آگ اتنی وکرال ہو گئی تھی کہ اسے بجھا پانا آسان نہیں تھا حالکہ کئی گھنٹوں کے محنت کے بعد رسٹرینٹ میں لگی آگ پر کابو پالیا گیا لیکن لاکھوں کا سامان تب تک جل کر راہ خود چکا تھا رسٹرینٹ میں آگ کس وجہ سے لگی اس کا فتہ نہیں چل پا ہے پلال پولیس نے معاملہ درج کر چھانبین شروع کر دی ہے پیورو ریپورٹ ریپورپک بھارت جمہو کشمیر کے پنچ میں ہوئے آتنگ کی غملے میں ایک ائر فورس کا جوان شہید کو کیا جبکہ کئی غائل خیم اس گھٹنا کے بعد پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے دیکھیں ریپورٹ جمہو کشمیر کے پنچ میں آتنگ کی حملے کے بعد پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ایک دن پہلے ائر فورس کے جوانوں پر